اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سولت جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں زمین نیوز آج زمین نیوز کی ٹیم آپ کو ایک ایسے مقام پر لے کر آئی ہے جہاں صرف بیس روپے کے اندر جو ہے وہ بچوں کے کپڑے جو ہے وہ فروخت کیے جا رہے ہیں یہ کاوش جو ہے وہ صرف اس وجہ سے کی گئی ہے کیونکہ پاکستان بھر میں مہنگائی کا جو ہے وہ ایک توفان کھڑا ہوا ہے کوئی شخص بہ آسانی طور پر جو ہے وہ اپنے بچوں کے ایس کے کپڑے جو ہے وہ آسانی سے نہیں بنا پا رہا ہے یہاں پہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو کہ یہاں پر پہنچی ہے اور بچوں کی شاپنگ کر رہی ہے یہ وہ طبقہ ہے جو کہ متوسط طبقہ اور متوسط طبقہ ہی جو ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے میڈل کلاس لوگ یہاں پر آ رہے ہیں جو کہ اپنے بچوں کی شاپنگ میں مصروف بھی جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں آج بلکل اس وقت میں ایک ایسی مارکٹ میں موجود ہوں جہاں صرف بیس روپے کے اندر جو ہے وہ تمام آشیاں جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے اس وقت جس شخص نے یہ مارکٹ سجائی ہے غریبوں کے لیے ہمارے مستحقین بھائیوں کے لیے وہ کوئی بہت بڑا شخص نہیں ہے وہ ایک ننہ منہ سا بچہ ہے جس کی عمر لگ بک کوئی آٹھ سے نو سال یہ دس سال جو ہے وہ لگتی ہے تو اس سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا پہلے ہم نے دیکھا کہ اس بچے نہیں جو ہے وہ راشن تقسیم کیا کووٹ میں اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ غریبوں کے گھر پر جو ہے وہ کھانا مختلف وقت میں اس نے پہنچایا پھر افتار کے اندر جو ہے وہ اتنا بڑا دسترخان وسی دسترخان جو ہے وہ اس بچے نے سجایا یہ آئیڈیاز کہاں سے آتے ہیں یہ جذبہ کیسے پیدا ہونا تمہارے بس یہ بہت ساری انسپریشنز ہیں میری ان سے یہ آئیڈیاز ہیں میرے پیرنٹس کا بہت بڑا آت ہے میری والدہ کا بہت بڑا آت ہے میرے والد کا بڑا آت ہے انہوں نے بہت زیادہ انسپائر کیا یہ کام کرنے کے لیے تو بس لوگوں کے لیے جان آتے ہیں تمہاری ایج ابھی کتنی ہے یہ بتاؤ اور یہ بتاؤ اس ایج میں تم کچھ کماتے ہو کہاں سے آ کرتے ہو بھائی سارے سسٹم گیارہ سال ایج ہے مدد آتی رہتی ہے لوگوں سے بس یہی نظام ہے اور کوئی کماتے ہو کیا کہو گے اپنے دیکھنے والوں کو ہماری زمینی اس کی سکرین سے کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ تمہاری طرح اپنا جذبہ پیدا کریں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن کرنے والا جو ہے وہ شہر میں کوئی دکھائی نہیں دے کتنے مسائل ہیں شہر کے کچھ میسج دو لوگوں دیکھیں مسائل ہے بھوک ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے پاکستان میں بہت مشکلیں ختم ہو مگر اگر اسی طرح لوگ لگے رہے گورمنٹ نے انجیو اس کا ساتھ دیا تو انشاءاللہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا اور کسی کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور انشاءاللہ لوزگار کی بھی کمی نہیں ہو ان کی جو انجیو ہے اس کا سلوگن بھی نو نے یہی رکھا ہے کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا تو اس بچے کا حسن کا جذبہ قابل دید ہے اس کی والدہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں بتائیے گا انٹی کے کس طریقے سے آپ لوگوں نے حسن کو اس طرف اس کا رجان بڑھایا لوگ بولتے ہیں پڑھو لکھو اور پھر یہ بعد میں دیکھیں گے ساری چیزیں آپ نے بارہ سال کی عمر میں حسن کو گھر سے باہر نکال دیا کہ بھائی خدمت خلق کرنی ہے کہاں سے یہ جذبہ ہے سب سے پہلی بات تو میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں ہر ماں کے لئے خواہش اور دل سے دعا ہوتی ہے کہ اس کا بچہ کسی پوزیٹیف کام میں لگے اچھا پوزیٹیف کام کو کسی سپورٹ ایکٹیوٹی کو سمجھتے ہیں مگر میرے بچے کو اللہ تعالی نے اس نیک کام کے لئے چنایا ہے تو میں مجھے فخر ہے اس بات پر میری آنکھیں بھراتی ہیں اس چیز کو سوچ کے کہ میرے بچے کو اللہ نے ایک چھوٹی سی چیز میں میں یہ وقت تو نہیں سوچ سکتی تھی میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے اور میں چاہتی ہوں پورا پاکستان میرے حسن کے لئے دعا کرے اور ہر بندہ ساتھ جو دے سکتا ہے وہ دے نہیں دے سکتا تو دعاوں کی صورت میں اٹلی یقیناً حسن کا ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ ہر کوئی جو پرگرام دیکھ رہا ہوگا اور جو لوگ یہاں پہ لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ مستحقین کے لئے جو ہے وہ یہاں پہ یہ سٹال لگایا گیا ہے یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کہ بیس روپے کے اندر فروغ کرنا ہے اور وجہ کیا ہے بیس روپے کی بیس روپے حسن نے مجھے یہ کہا کہ ماما ہم دستر خان تو لگائی رہے ہیں افتار میں مگر وہ بچے آپ مجھے شاپنگ کروائیں گی تو وہ بچے کہاں جائیں گے جو شاپنگ نہیں کر سکتے جن کے پیرنٹس نہیں افورڈ کر سکتے تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم ان کی عزت نفس کو مجروع ہونے ہوئے بغیر ہم ان کو بیس روپے میں دیں گے کوئی بھی چیز ان کو جو چاہیے ہو وہ عید کی پورا پیکج دیں گے اور ہر طرح کی سٹال میں چیزیں میندی کون ہے چوڑیاں ہیں ڈریسز ہیں گھڑیاں ہیں کریمز ہیں سب کچھ ہے تاکہ وہ اپنی عید خوشی سے منائیں اور یہ آئیڈیا حسن کا تھا پیرنٹس کو کوئی میسیج دیں کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس جذبے سے سرشار کریں اور آنے والے وقتوں میں حسن جیسے اور مزید بچے بھی جو ہے وہ سامنے آئیں تاکہ لوگوں کی خدمت کر سکیں آج کل کے بچے جو زیادہ ضد کرتے ہیں پی ایس پلائی سٹیشن دلا دیں پلائی سٹیشن دلا دیں اور نیا موبائل فون چاہیے اور یہ چاہیے وہ چاہیے مگر میرے حسن نے مجھ سے ضد کی کہ مجھے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے تو میں ان ماں باپ کو بھی یہ کہنا چاہوں گی وہ حسن کے پاس لے کر آئیں تاکہ بچے موٹیویٹ ہو اور یہ جذبہ سب بچوں کے اندر آ جائے انشاءاللہ بلکل ناظرین آپ سن رہے تھے ایک عظیم بیٹے کی عظیم ماں کو اور اس وقت بھی ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ رش لگا ہوا ہے کسٹومرز یہاں پر موجود ہیں جو کہ مختلف ڈیزائنز کے وہ یہاں پر کپڑے لے رہے ہیں یہاں پر خواتین وہ ڈیل کر رہی ہیں دوسری خواتین کو میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں تو بہترین انداز میں جو ہے وہ کرتوں کو پیک کیا گیا ہے اور یہ بلکل نئے کرتے ہیں کوئی پرانا سوٹ نہیں ہے اس میں کوئی پرانی چیزیں نہیں ہیں نئے کرتے بلکل جو ہے یہاں پر فروغ کیے جا رہے ہیں صرف بیس روپے کے اندر مختلف کلرز ہیں مختلف ڈیزائنز کے یہ کرتے ہیں نہ صرف کرتے بلکہ بچیوں کی فروگز بھی جو ہے وہ یہاں پر لگائی گئی ہیں سیل کرنے کے لیے جن کی قیمت صرف بیس روپے ہے اس کے ساتھ ساتھ چوڑیاں اور دیگر چیزیں بھی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں میں آپ کو صرف یہ دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ جو دیگر لوگ ہیں جو کہ عید نہیں منا پا رہے اور کسی نہ کسی مشکل میں مبتلہ ہیں ان کا خیال کریں اسی طریقے سے جس طرح کہ سے حسن نے جو ہے وہ اپنا ایک جذبہ دکھایا اور باہر نکل کے آیا اور اس نے پھر ایک بیس روپے کی جو ہے وہ مارکٹ لگائی تو آپ بھی اگر آپ کے ایردگرد کوئی ایسے بچے ہیں ایسے لوگ ہیں جو کہ مستحق ہیں ان کی مدد کریں ہم نے ابھی بات کری حسن سے اور ان کی والدہ سے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ حسن کی بہن بھی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اور ان کی ایج بھی جو ہے کچھ زیادہ دکھائی نہیں دے رہی لیکن جذبہ جو ہے وہی پوری فیملی کا ایک جیسا جذبہ جو ہے وہ دیکھنے میں آرہا ہے بتائیے کہ نام کیا ہے آپ کا اور یہاں پہ آپ ابھی اس وقت کیا کر رہی ہیں میرا نام زارہ ہے اور میں ہاں پہ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہیں اور ان کو ہلپ کر رہی ہوں کہ وہ اپنی کیا لے سکتے ہیں اور جو ان کی خوشیاں ہیں وہ تو بھائی اچھا آپ نے اپنی اید کی شوپنگ کر لی نہیں میں نے بھی نہیں دی کیوں وجہ اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ ان کو جب دیکھ کے کر رہے ہیں تو اپنی اید کی شوپنگ کتنے پرواہ نہیں ہو رہی جتنا ان کو دیکھ کے دل چاہ رہا ہے کہ بس آپ ان کو ہی دیتے رہے ہیں بس یہ دل چاہ رہا ہے ناظرین یہ جذبہ ہے اس بچی کا کہ یہ بول رہی ہے کہ میں جب لوگوں کو اپنی طرف سے تحفے دے رہی ہوں اور وہی جیز جو ہے وہ میرے دل کو خوش کر رہی ہے مجھے ضرورت نہیں ہے اید کے کپڑوں کی یہ جذبے ہیں پاکستان کے بچوں کے یہ جذبے ہیں کراچی والوں کے اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس ایج کے بچے جو ہے وہ اپنے پیرنٹ سے زد کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ شوپنگ کرائی جائے ہمیں مختلف مارکیٹس میں لے کے جائے جائے تاکہ ہم اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں لیکن سلام ہے اس ماں کو جس نے ان بچوں کو جو ہے وہ پرورش کری اور ان بچوں نے آج جو ہے وہ مثال قائم کی ہے ان بچوں کے لیے جو اپنے والدین سے زد کرتے ہیں کہ ہمیں مختلف جو ہے وہ کپڑے دلائے جائیں آپ کے اردگرد بھی اگر کوئی ایسے بچے یا ایسی فیملی ہے تو ان کی مدد کریں اپنے محضبان صالت جعفی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی